اسلام علیکم ناظرین ڈوگدانی شریع الفوکس کے ساتھ حاضر ہیں عمران خان صاحب کے وکیل باہر آٹے ہی کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب ہزار سال بھی جیل میں رہنے کو تیار ہیں دوسری طرف ان کی میسز ان کی میسز ان کی پینی صاحبہ جب عمران خان سے مل کے آتی ہیں تو دو کام کرتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ چیر جسٹس کو ایک ایفی ڈیوٹ دیتی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے حالت بہت پری ہے عمران خان صاحب جیل میں ان کے جو سہولیات ہیں وہ بہتر نہیں ہیں وہ بہت پریشان ہیں اور تکلیخ ہیں اور سابق وزیراعظم ہیں ان کو جیل میں رکھا گیا ہے یہ ایفی ڈیوٹ دیتی ہیں کہ وہ پریشان ہیں دوسری طرف سفیروں سے جب ملتی ہیں وہ ایک سفیر سے ملاقعات تھی دوسرے سے ملنے ہی خوشی ہے پتے چلائے کہ ان تک گئی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب یہاں نہیں رہنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب بہت آنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب اب سیاست بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیان زیادہ اویلیبل ہے یہ ایفی ڈیوٹ زیادہ اویلیبل ہے یا وقیل جو پنچو بنچو میں باہر آکے عمران خان کو پھر آپ کے دنیا کا عظیم لیڈر بنانی کوشش کرتے ہیں حالانکہ عمران خان اس وقت اپنے جو ان کا لوک اپ ہے یا جو ان کا جیل ہے یا جو ان کا روم ہے وہاں پر توبہ کر رہے ہیں معافی مانگ رہے ہیں سیاست سے معافی مانگ رہے ہیں اور کہا رہے ہیں کہ بھائی اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے یہاں سے نکال بی بی کو بھی کہہ رہے ہیں اور وکیلوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تمام سیاسی جماعتوں بشمول تمام اداروں سے بات کرنے کو تھی رہے ہیں تو جو آدمی ایک ہزار سال تک جیل میں رہنا چاہتا ہے حصولوں کی بنیاد پر اور جس نے کل یہ کہا تھا کہ میں انچوروں ڈاکوں اور روٹیروں سے کسی صورت میں بات نہیں کروں گا وہ آج کس بنیاد پر اگر وہ واقعی ایک ہزار سال جیل میں رہنا چاہتا ہے ننسن منڈینا بننا چاہتا ہے یا اور کوئی دنیا کا عظیم لیڈر بننا چاہتا ہے تو بھئی یا پھر اس کو کیا حضر ہوتا ہے کہ وہ انچوروں ڈاکوں سے بات کریں اور اس فوج سے بات کریں جس فوج کو انہوں نے جس کے خلاف برپور سازش کی ہو جس کے اوپر قتل کا عظام لگا ہے جس کے اوپر ان کو مروانے کا عظام لگا ہے جس کے اوپر اس ملک کی ان کے ساتھ جو سازش ہوئی ہے اس کا عظام لگا ہے کہ جی ان کی حکومت کو گرانے میں امریکہ کے ساتھ فوج شامل تھی ان کو مروانے میں فوج کے اہم تلین جنگ تو پھر اس سے آپ کیا بات چیت کرنا چاہتے ہیں کیوں اگر آپ ایک ہزار سال تک جیل میں رہنا چاہتے ہیں ایسے تو بظاہر آپ اپنا یہ تین سال کی جیل میں رہ گئے تو میرا خیال ہے بہت منہ ممکن ہے کیونکہ ابھی ایک مہینہ ہوا ہے اور آپ نے جس طریقے سے اپنی میسس کو یہ کہا ہے کہ جائیں اور جا کر بات کریں باہر سفیروں سے دباؤ ڈالیں اور ماضی میں جس طریقے سے جو ہے وہ ریلیز کرنے کے لئے اسلامی آپ کے جو آپ کے سفیر تھے ممالک تھے انہوں نے نواز شریف صاحب کو نکالا انہوں نے آپ کے لیبورٹو کے لئے پریشہ ڈالا تو میرے لئے پریشہ ڈالیں تو پھر اس کی ضرورت تو پیش نہیں آتی ہے پھر یہ بھی کہ اداروں سے آپ کو بات چیت کرنے کو تجاہ رہے ہیں جو آپ کے قاتل ہیں تو یہ جو وکیل ہے یہ باہر آگے یہ وکیل بھی وہی یوتیاز ہیں جنہوں نے عمران خان کو دنیا کا عظیم لیڈر بنا دیا تھا سوشل میڈیا میں پاکستان کے اسی فیصد عوام کو ان کے پیچھے لگا دیا تھا یہ اسی فیصد عوام ہیں اور عمران خان کو شاید سوشل میڈیا پر اتنا یقین تھا کہ ان کو اپنے آپ پر یقین نہیں تھا ان کو عقائق نظر نہیں آ رہے تھے وہ کوئی ولی بن گئے تھے پیر بن گئے تھے پیغمبر بن گئے تھے نوزو اللہ اور اس طریقے سے دنیا کے مسلم اممہ کے عظیم لیڈر بن گئے تھے اور آج کوئی مسلم اممہ کا ایک لیڈر بھی ان کو پوچھتا تک نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا نے جو ان کی ٹیم تھی انہوں نے ان کو آسمان پر پہنچا دیا تھا اور وہ سوشل میڈیا کو اتنا فوکس کرتے تھے اور اس پر یقین کرتے تھے کہ اپنے آپ کو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر سمجھتے ہیں اور انہوں نے سوچا نوے فیصد عوام ان کے ساتھ تھڑی ہے اور وہ ریڈ لائن ہے اگر ان کو کسی نے ٹیچ کیا تو وہ اس ملک کا تیس نیس کر دیں گے جیسے کہ ان کے حوالے سے کہا بھی گیا انہوں نے بھی تقریبوں تقریبوں میں کبھی جج سکول ٹارٹ کا دیا کبھی آئی جی سکول ٹارٹ کا دیا کبھی آرمی کو ڈیریک ٹھرٹ دے دی کبھی جنرلز کو انتباہ کر دیا کبھی بڑے بڑے سرماؤں کو انہوں نے للکار دیا اور سیاسی جماعتوں کے نیڑوں کو انہوں نے فاسی دینے کی بات کر دی بہت بڑے بڑے باتیں انہوں نے کی تھی اور کبھی کبھی ان کی گفتگو تقبر میں اتنی ہو جاتی تھی کہ نعوذ باللہ وہ شخص بھی اور تقبر سے آگے نکل جاتی تھی ان تقبر سے بھی آگے نکل جاتی تھی ایسی بات کر دیتے تو وہ سب چیزیں کیا تھی وہ ایسی سوشل میڈیا کرتے اور جب جب ذرا سا وقت پڑا تو پتاش کے پتوں کی طرح ساری لیڈرز بھاگ گئے ابھی بھی عمران خان کے ساتھ جو لیڈر ہیں وہ بھی کمپرمائز کر کے آئے ہم بتا دوں آپ کون لیڈر سے بظائر لوگ کہتے ہیں میں عمران کے ساتھ ہوں لیکن وہ کمپرمائز کر کے آئے تو عمران خان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں عمران خان کے ساتھ لوگ ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی الیکشن کرا دو عمران تو دیکھا نا ابھی الیکشن ہوا تو تھا کہاں ہوا ہے الیکشن اس کے پیٹے میں الیکشن ہوا بلدیاتی جس بلدیاتی الیکشن جس ایریے میں وہاں دس سال عمران خان کی حکومت تھی غول عمران خان ہم نے وہاں بہت کام کیا ہے اور سب سے مضبوط گر پی ٹی آئی کا کے پیٹے ہیں وہ خود کہتے ہیں بیان دیا ہوا تھا ہوں نے اور اسی طریقے سے ان کا دس سال وہاں حکومت رہی ہے اور اس دس سال کی حکومت میں جب سیکنڈ ٹائم وہ جیتے تھے ٹو تھرڈ میجورٹی سے جیتے تھے اس کے پیٹے میں بلدیاتی انتخاب میں چودہ سیٹیں بھی لیئے چالیس سیٹ آزاد ہوں گی دو آج لے بقیہ جو مختلف سیاسی جماعتیں ان کی بھی سیٹ اگر ملانے جو اتحادی حکومت میں تھے تو ان کی سیٹ بھی تیس کے قریب چلی جاتی ہے تو پی ٹائی تو پیٹ بھی لیکن ابھی بھی کچھ لوگ اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے بھائی عمران کے ساتھ نہ اپلیکٹیبلز ہیں نہ لوگ ہیں اور یہ جو گراؤنڈ میں لوگ ہیں یہ عوام تو اب کسی کے ساتھ بھی نظر آنی آتی نہ وہ کسی سیاسی جماعت کو عام پاکستانی سپورٹ کرنے کو تیار کی عمران خان تو بہت دور کی بات ہے عمران خان سے تو جبن ان کو نفرت ہے ایک یہ کہ تین سال سات ماہ عمران خان کو انہوں نے کندے میں بڑھا کر لاکر حکومت دی اور یہ ان کے بیانات جو ماضی میں تھے جس میں اس ملک کو انہوں نے پھول بنانا تھا اور تمام پروٹوکول اور تمام چوروں ڈاپوں اور لٹیروں اور الیکٹوبلز اور ان سب چیزوں کے ایسی کے اور چھوٹی کابینہ اور ایڈوکیشن اور سب پروٹوکول خطو سب چیزیں واقع اسی طرح رہیں بلکہ اور تباہ کن ہو گئی کرپشن اور تواقن ہو گیا ٹھیک ہے تو ان لوگوں نے تو وہ دیکھا ہوا تین سال سات ماہ اور اس کے بعد نو مہی کا واقعہ ہے پاکستان کو اپنی وطن سے اور اپنی فوج سے بہت وہاں پر تو بہت دو ٹبل نفرت ہے لیکن ہور اول سیاسی جمعاتیں اس وقت اہم ترین عوام جو مین عوام ہیں وہ گروپس نہیں جو اپنی پارٹی کے لیڈر کو نعوذب اللہ فدا مانتا ہے اور وہ کوئی بھی غلطی کریں انہیں نظر نہیں آتی انکلوڈنگ پیپلز پارٹی پی ایم ایل ایر ایم کیو ایم یا آپ کے پی ٹی آئی لیکن ایک بہت بڑی طالعہ پاکستان میں یہ بحث میں شامل ہو چکی ہے کہ پاکستان کی سیاستداروں نے اپنے مسائل کو حل کی ہیں عوام کے مسائل نہیں کی ہیں اور اس سلسلے میں تانوسازی تو ہوئی ہے انہوں نے کی ہے لیکن اپنے لیے کی اپنے بچاؤں کے لیے کی ہے چاہے وہ پریکٹس اند پروسیجر بل ہو چاہے ڈیویو ان ججمنٹ بل ہو چاہے وہ نیپ کا ہو چاہے منسٹی سکیم ہو چاہے کچھ بھی ہو وہی دو پرسنٹ شرافیاں کی فیور کی لیے اور اپنے لیے کی ہے تو ملکی اہم ترین عوام جن میں کسان مزدور طالبین ڈاکٹر انجینئر ٹیکنیکل پڑھے لکھے لوگ سرکاری مرازم جو بہت بڑی تعداد میں ہیں مدل کلاس جو اب ختم ہو گیا ہے لیکن بہرحال غریب ہو گیا لیکن ان کی سوچی ہے کہ سیاستدانوں نے چھتر سال میں ہمیں کچھ نہیں دیا اور پھر جب وہ انڈیا کے طرف دیکھتے ہیں تو چھتر سالوں میں وہاں کیا کچھ ہو گیا وہ چائے والے نے بھارت کو کیا بنا دیا کیونکہ نیشنل انٹریس پر وہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں لوٹتے ہیں کھاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن اپنے ملک کو نقصان نہیں کچھ آتے ہیں اپنے قوم کو حالانکہ وہاں بھی اور برد ہے لیکن یہ کرپ کی آبادی ہے اس سے بھی زیادہ ہے یہ کرپ 35 کروڑ کی آبادی ہے باران میں اس بحث پر نہیں جاتا ہم تو یہاں آتے ہیں کہ عوام کیا دیکھتے ہیں دوسری طرف صورت آدھی ہے کہ ایک نیوزیوی تھی کہ آرمی چیف اور دی جی آئی ایس آئی نے صدر صاحب سے ملکات کیا اور صدر صاحب کو آئینہ دیکھایا ہے کہ آپ ہم نے انویسٹیگیشن کر لی یہ میری خبر نہیں ہے اور نہ میں نے اس کی ابھی تک تصدیق کی لیکن خبر ہے جو ایک اوثنٹیف جگہ سے آئی ہے تو میں آپ سے شکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو افیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایک ترمین بل پر تماشا کیا تھا اس کی انکوائری ہو گئی ہے اور اس میں کوئی آدمی شامل نہیں ہے ماں سوائے آپ کی تو صدر صاحب کا مستقبل اچھا نہیں ہے آئین شکنی بھی کیوئی ہے حلف شکنی بھی کیوئی ہے مسکنڈک بھی کیا ہوا ہے اور غلامی بھی کیوئی ہے اسودے کو دابدال بھی کیا ہے بہت سارے جن میں وہ شامل ہیں اور ابھی استثناء ہے لیکن جب وہ نکلیں گے تو پکڑے جائیں گے یاد بھی کی دو اور شخصیت ہیں جس کے بارے میں بار بار لوگ پوچھتے ہیں جو ملک کو تباہ کر رہے تھے جو عمران کو ریڈ لائن کر کے ملک میں خانہ جنگی کر رہے تھے ایک فواد چودری اور دوسرا شیف رشید دونوں کہان لوگ پوچھتے ہیں لوگ بار بار پر اختیار سے پوچھتے ہیں کہ یہ گرفتار کیوں میں ہیں ان کی زمانت زمانت تو ان کی بھی ہو رہی ہے پرویہ زلائی کی لیکن دول دول کر کے اٹھا کے بند کر دیا جا رہا ہے زمانت تو اور لوگ کی بھی ہو رہی ہے لیکن بند ہو رہے ہیں لیکن فواد چودری اور شیف رشید کہاں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو عمران کے رائٹ اینڈ لیفٹ تھے جنہوں نے عمران خان کو تباہ کرنے میں اور عمران کی بنیاد پر اس ملک میں خانہ جنگی کرانے میں بہت اہم کی ادار ادار کیا ہے بہت اہم کی ادار ادار کیا ہے تو ان کا مستقبل جیل ہونا چاہیے اور ایسا جیل جو سڑا واجئے ہو یہ دونوں سیاستدان نہیں ہیں یہ دونوں بہت بڑے فتنے ہیں اگر عمران فتنے ہیں کہتے ہیں لوگ یہ بھی فتنے ہیں یہ دونوں بہت بڑے فتنے ہیں تو ان دونوں فتنوں کو اگر عرباب و اختیار ہلکا ہاتھ رکھ رہے تو یہ بہت خلق میرا خیالہ قوم اس سے خوش نہیں ہوں گی تو ان دونوں فتنوں کو فوری طور پر گرفتار کر کوئے ان کو عبرت کی سزا دی جائے تاکہ کوئی شخص پاکستان پاکستان کے لوگوں میں بغاوت اور انارکی قیدہ کرنے کے لئے بڑی بڑی تقریب نہیں ہے تو شخص وہ تھے جو پاکستان کو جلا رہے ہیں تیرا باپ بھی دے گا آزادی ایک کہتے رہے تیرا باپ بھی دے گا آزادی وہ بھی باہر ہے اور یہ آپ کے پارلیمنٹ کو جلا دو ملک کو جلا دو پاکستان کو جلا دو یہ یہ عیسائی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ پھر یہ کس لیے بچے ہیں ان کو گرفتار ہونا چاہیے لوگوں کا لوگوں کو جس قاضی فائز عیسیٰ اور آدمی تھی پر بہت اعتماد ہے اگر یہ اعتماد ٹور گیا تو میں کیا کہوں کہ اس ملک میں پھر کس پر اعتماد کیا جائے گا اگر آرمی چیف اور جن قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کو میرٹ کے بنیاد پر انصاف اور قانون کے بنیاد پر میرٹ کے بنیاد پر اور پاکستان سے محبت کرتے ہوئے پاکستان کی قوم سے محبت کرتے ہوئے جو اختیار ان کے پاس طاقت ہے وہ کسی کے پاس نہیں تو اگر آرمی چیف اور جس قاضی فائزی سا کیونکہ لوگوں نے بہت دھوکے دی ہیں یہ وہ عوام میں جو بار بار دھوکہ کھایا ہے میں اسے مومن نہیں کہہتا اس عوام کا بہت بلا قصور ہے من حیث و قوم تو ہم سب کر رکھتے ہیں اور لیکن پھر بھی اس عوام نے جن نظام کو بار بار موقعوں نہیں دے دیا ان لوگوں نے ان کی امیدوں کو توڑ دیا اور آج اس جگہ پہ عوام کی بڑی تعدار کھڑی ہے جو کہ نہ تو اس نظام کو پسند کرتی ہے کیونکہ نظام تو یہی بناتے ہیں اور اپنے مطلب سے اس نظام کو چلاتے ہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں اس میں ان کا فائدہ ہے اور گالیاں نظام کو دلوا دیتے ہیں بھائی نظام ایک مند میں بدل سکتا ہے اگر پارلیمنٹ میں پارلیمانی نظام سے صدارتی نظام کرنا ہو تو ایک مند میں ہو جائے پارلیمنٹ میں الیکشن اس طرح لڑا جائے کہ ایک عام آدمی لڑ سکے تو وہ بھی اس پارلیمنٹ میں آئین سادی سے ہو جائے اگر پارلیمنٹ میں عوام کی بہتری کے لیے بیل آ سکتے ہیں بہت کچھ اور سرویسز سیکٹر پہ اور جناب زراعت کے انکم پہ اور عمرہ پر ٹیکس پہ ٹیکس لگتے اور فائلر اور نون فائلر کو ختم کر کے اور غربہ کو ریلیف کرنے کا سارے نظام کو اس طرف ڈھالا جا سکتا ہے نظام کوئی خراب نہیں ہوتا ہے پاکستان میں بادشاہی نظام آ جائے پارلیمانی نظام تو ہے ہی صدارتی نظام آ جائے کوئی نظام لائے نہیں چلے گا کیوں کیونکہ یہاں جو نظام کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کو چلاتے ہیں تو وہ اس کو اس طرف جانی نہیں دیتے جس طرف عوام کی بلائی ہو ملک کی بلائی ہو حالانکہ یہ تینوں نظام دنیا میں دیکھیں ہر جگہ کامیاب ہیں پاکستان میں کیوں نہیں کامیاب کیونکہ پاکستان میں پروٹیکٹ کرنے والے ہیں اور اس کو لے کے چلنے والے ہیں تو نظام کو گالی مد دیں نظام بنانے والے یہ لوگ ہیں تو اصل ذمہ دار تو یہ ہے تو عوام کا اعتماد بھی ہے عوام کا اعتماد اب صرف دو شخص کی آگ پر ہے اور وہ یہ سوچنے ہیں کہ یہ جو ٹیم آئی ہے جنرل آسم منیر صاحب کی اور جو ٹیم آئے گی جنرل قاضی فائزی صاحب کی مہرک پہ تو اس ملک سے محبت کرتے ہوئے اس ملک کے عوام سے محبت کرتے ہوئے عرباب و اختیار پاس طاقت ہے کہ وہ صحیح فیصلے کرتے ہوئے اصل اہم ترین لوگوں کو سامنے لاکر اس ملک کو کرائیسس سے نکال سکتے ہیں یہ وہ پھر جنرل آپ کے آسم منیر کی ٹیم سے اور جنرل قاضی جسر قاضی فائزی صاحب کی اس ملک کیا ہوا اور میرا خیال ہے یہ آخری حوپ ہے اس حوپ کے بعد اگر ادھر سے بھی کچھ نہیں ملا تو بہت مشکل میں پڑ جائے گی بہت مشکل میں پڑ جائے گا پاکستان رہدائنش کے راتی جلدہ موسیقی موسیقی